بھروں پہ حملے کیے خواتین کو مارا آسو گیس پھینکے سڑکیں سڑکیں بھائی ایک پلیز سڑکیں کھوٹ کر اس میں اتنے اتنے شیشے اور لکھ نکال کر بیچ میں کیل ڈالے گئے ہم پھر بھی ڈی چوک پہنچے کیونکہ ہماری ایک ایک ہماری جو قوس تھا وہ عوام کے لیے تھا ہماری ذات کے لیے نہیں تھا تو ہم یہ بجٹ پیش بھی کروانا چاہتے ہیں پاس بھی کروانا چاہتے ہیں لیکن ہماری تو صرف یہ ایک ڈیمانڈ ہے کہ یہ افسران آئیں اور جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے ان کی باتیں سنیں تو اس میں یہ اتنے سنسیٹیو کیوں ہو رہے ہیں یہ اتنے ٹچی کیوں ہو رہے ہیں کہ ہم اجلاس ملتوی کر دیں گے بجٹ ڈیلے کر دیں گے ہائی کورٹ چلے جائیں گے بارہ کروڑ بارہ کروڑ عوام او بھائی بارہ کروڑا کروڑ عوام کا آپ کو درد ہے تو ان کو آنے دیں ان کو آپ کیوں بچا رہے ہیں یا آخر میں حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ کہہ دیں کہ یار میں ہار گیا آئی جی اور چیپ سیکریٹری جیت گئے وہ میری نہیں مانتے میں آپ کے سامنے از اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہوں ہم ویڈروہ کر جائیں گے اکسا جی اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے پنجاب کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس دن بجٹ پیش ہونا ہے اور چیف اگزیکٹیو آف دی پروونس وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے بجٹ پیش ہو رہا ہے اور وہاں پر چیف سیکریٹری اور آئی جی جو انتظامی اداروں کے سربراہ ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں ہے اس سے بڑی توگین وزیراعالہ کی اس ایوان کی کبھی نہیں ہو سکتی اور میں سمجھتا ہوں کہ سپیکر صاحب نے جب رولنگ دی ہے تو سپیکر صاحب کی رولنگ کو آنر کرنا چاہیے ان لوگوں نے میاں حمدہ شہباز جو ہے جو خود ساختہ چیف نسٹر ہے اور پریکٹیکلی اب بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کہ ایک سو چھاسی میمبرز اگر یہ پورے نہیں کر سکتے یہ عدالتوں کے سٹے آڈر پر دھونس اور دانجلی سے یہ چیف نسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں پریکٹیکلی ان کے پاس سادہ اکثریت بھی انہیں حاصل نہیں ہے لہذا اپنی اس جالی حکومت کو بچانے کے لیے جس طرح سے یہ انتظامیاں کو پولیس کو اور باقی آداروں کو استعمال کر رہے ہیں ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اور جب تک اس فستائیت کا اور وحشت و بربریت کا یہ حساب نہیں دیتے ایوان کا معاملہ آگے جو ہے وہ نہیں چل سکتا میں صرف دو باتوں کی وضاعت کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید آئی جی کو بلا کر تو ہم خدا نخواستہ اس کی بیزتی کرنا چاہتے ہیں آپ جو لوگ میڈیا کے دوست اسیمبلی کو کور کرتے ہیں آپ بہتر طور پر اسیمبلی کی کاروائی کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ وہ افیشل گیلری میں آکے بیٹھیں اور جو تقاریر نیچے ہاؤس میں ہو رہی ہیں ان کو سنیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا ممبر نہیں تو یہ تاثر بڑا غلط ہے دوسری بات میں آج سے یہ کرنا چاہتا ہوں ابھی میہ صاحب نے فرمایا کہ یہ آئی جی کو پروٹیکٹ کیوں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروٹیکشن کی بات نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ آئی جی ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اس لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے پاس جو اس وقت اکثریت ہے وہ مرون منت ہے آئی جی کی اگر اس دن آئی جی پولیس کو اندر ہاؤس میں نہ لے کر آتا تو آج شاید حمزہ شہباز کبھی بھی چیف منسٹر نہ ہوتا یہ کرٹیسی ہے آئی جی کی تو جو آئی جی ان کا کنگ بیکر ہے اس کو یہ کیسے اپنی بات بنوا سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے جتنے بھی اس کی مضمت کی جائے وہ کم ہیں اور یہ ایک ادارے کی عظمت کا سوال ہے ادارے کی توقیر کا سوال ہے کہ جو ادارہ ایک فیصلہ کرتا ہے پنجاب ایسنڈی ایک فیصلہ کرتی ہے پنجاب ایسنڈی کا سپیکر ایک فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کی ایمپلیمنٹیشن کے لیے اگر ہم کھڑے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ادارے کی عزت کو دوبالہ کرنے کے لیے اور اس کی توقیر کو بحال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اچھا سمجھتا ہوں آپ کو بڑی تیز آئی ہے دیکھیں اس میں جو دوستوں نے بات کی ہے اس میں ایک بات میں ایڈ کرتا چلوں جو پنجاب اسمبلی ہے اس کا اپنا ایک تقدس ہے اس کے اندر جتنے بھی پارلیمنٹیرینز آتے ہیں وہاں پر بات چیت ہوتی ہے لوگوں کی ویل فیر کے لیے ہوتی ہے لوگوں کے مسئلہ مسائل پر ہوتی ہے اور رولز اور بزنس کے اندر سپیکر کی جو رولنگ ہے وہ اہمیت رکھتی ہے آپ اس اہمیت کا اندازہ اس بات سے کر لیں کہ سپیکر نے رولنگ دی کہ آئی جی اور چیف سیکٹی یہاں پر آئیں اور جو گریونسیز ہیں جو پچیس مئی کو پاکستان ترکی انصاف کے ورکرز اور پارلیمنٹیرین کے ساتھ ہوئیں اس کو یہاں پر ایڈریس کیا جائے وہ سنیں تاکہ اس کے مطابق وہ ایکشن لے سکیں لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا آئی جی کو اور چیف سیکٹی کو تحفظ دیا جا رہا ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ آئی جی نے اپنا ایک وزیر اعلیٰ آگے رکھا ہوگا ہے اور وزیر اعلیٰ ایک اس کے پی اے کے طور پر کام کر رہا ہے آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ وہ آئی جی کی اجازت کے بغیر اسمبلی نہیں آرہا دو بجے کا اجلاس ہے رات کو آٹھ پر شروع ہو رہا ہے ساڑھے دس بجے وزیر اعلیٰ جلی وزیر اعلیٰ آرہے ہیں آئی جی سے پوچھ کے یہاں پر پولیس دو عصو میں تقسیم ہو گئی ہے دو گروہوں میں ایک پولیس وہ ہے جو گلو بٹ کی سوچ والی ہے جو یہ لے کر آئے ہیں ایک وہ اچھے آفیسرز ہیں جن کو انہوں نے کھڑے لائن کر دیا ہے کھڑے لائن اس وجہ سے کیا تھا کہ ان کے غیر قرونی اقامات نہ مانیں ان کو علادہ کر دیا ہے اور ان کو علادہ کر دیا ہے اب اگر سپیکر کی رولنگ ہے اور یہ نہیں آرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے توقیری ہے پارلیمنٹ کی اس ہاؤس کی اس ہاؤس کی جو پرکس اینڈ پریولیج چیز سیکٹری اور آئی جی کے لیے تیہ کرتا ہے جو ان کی تنخواہیں تیہ کرتا ہے جو ان کے سارے معاملہ تیہ کرتا ہے آج اس ہاؤس کی بے توقیری آئی جی کا جالی وزیر اعلیٰ جو پی اے ہے وہ بنکے کر رہے ہیں تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس پارلیمنٹ سپریم ہے اور جو رولنگ ہے جو طاقت اس اسمبلی نے سپیکر کو دی ہے رولز کے تحت وہ سپریم ہے یا آئی جی جس نے ظلم اور بربریت سرعام کی ہے اس کی عزت تو کی رہے زیادہ ہے تو یہ فیصلہ جو ہے وہ آج ہونا ہے لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اسمبلی کی جنگ ہے اسمبلی میں تیہ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ہم حق رکھتے ہیں اپوزیشن کسٹوڈین ہوتی ہے وہ وہ عوام کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے یہ ایک غیر آئینی حکومت جو امریکہ کے ایجنڈے پر آئی اور انہوں نے امریکہ کا ایجنڈہ پورا کیا امریکہ نے ان کا ایجنڈہ پورا کیا کہ ان کے کیسز ختم کروا رہے ہیں اب یہ بارگین کر کے آئے تھے ڈیل کر کے آئے تھے اور ڈیل آپ نے دے لی اور یہ پاکستان میرے قائد کا امران خان کا نارہ ہے دو نہیں ایک پاکستان چوہتر سال پاکستانیوں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک نہیں دو پاکستان ہیں امیروں کا پاکستان دیکھ لیا اپنے کیسز ختم کروا رہے ہیں کس طرح سے پروسیکیٹر کو لادہ کر رہے ہیں کس طرح سے اپنے کیسز ختم کروا کے زیرو میٹر ہو کے این ارو ٹو لے کے دوبارہ حکومت میں آ رہے ہیں امریکہ نے اپنا مشن پاکستان کے اندر ان ٹریٹر کے ساتھ مل کے پورا کیا ہے آج پاکستان کی ایکانومی کو انہوں نے سلائیڈ کے اوپر رکھ دیا اور دن با دن غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے انہیں وہ حکومت منظور نہیں تھی جس کے اندر شرع نمو جی ڈی پی چھے پرسنٹ تھی آج تمام چیزیں وہ سامنے آ چکی ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود امریکہ کے پٹھو بان کر انہوں نے ہمارے ہمارے ساتھ وہ ظلم کیا جو مقبوضہ کشمیر کے اندر مودی نے کیا مقبوضہ کشمیر کے شہری ہیں اور ہمارے اوپر آمرانہ مودی سوچ والے لوگوں نے ظلم اور ستم کیا ساتھ سب سے پہلا جو سوال ہے ہماری شاہری بہت توقیر رکھتی ہے لیکن ایک رولنگ یہ بھی دے دیں کہ جو صحفت میں پبندیاں آئیتی ہیں ہم لوگ سارا دن جہاں دوب میں کھڑے رہتے ہیں کیا ان کی توقیر ہم روز آتے ہیں آئی جی کو تو یہ فرمائش کر کے بلا رہے ہیں ہم تو روز آتے ہیں ہمیں باہر دوب میں کھڑا گئے ہیں اور آپ ہمارے لئے آتے ہیں یہ آپ کا فرد ہے آپ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں انشاءاللہ تمہیں میں بیٹا آپ کا پریس گیلری تک ایکسیس ہے پریس گیلری تک نہیں ہمیں یہ سیکرٹیریٹ تک ایکسیس دیں تین آپ کو بلاتے ہیں نہیں جانجا صاحب یہ بات کے لیے کریں میں تب بھی ایز رمیشن کے لیے پوش ہوں تین بندوں کو میں ہماری کمیونٹی میں بھی کھالی دے رہی ہیں جس طرح پوڑی ٹیچر سمیشن تین کو بلاتے ہیں سپیکر صاحب اپنے چیمبر پر والسائیز ایجنڈا خبریں جلواتے ہیں اس کے بعد پورا میڈیا پر آپ کے ساتھ سکت کیا جا رہا ہے میڈیا کے ساتھ بھی جوزیز پر ایفائی کریں آپ نے ہماری کھالی دیر کوئی ایفرائی کریں انشاءاللہ یہ میں سیکیٹیو پر ایفرائی کریں ہماری ہماری کھالی دیر فرمائی چیزی کھتے ہیں جی اس پہ سپیکر صاحب سے ہم بات کرتے ہیں میرے سے بات ہوئی ہے اور اس کا کوئی حل نکالتے ہیں آپ اپنے سٹینس میں کھڑے ہوئے ہیں ہمارا سٹینس میں ہمارا اور جو غریب آدمی ہیں وہ بلکی پیٹرل اور روپی سے بیٹا ہوا یہ نقصان چلی کا ہوئی ہے صرف کل انہوں نے بجٹ پیش کرنا تھا ہم نے اسی غریب آدمی کے لیے اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ بجٹ ہم سے کوئی ڈسکس کریں آپ ریلیف کیا دے رہے ہیں انہوں نے تو آتے ساتھ ساتھ اور ستے روپے کے ایٹم بوم چلا دیئے دوسری بات ہے کہ بات کرنے کو ہر کوئی کرتا ہے بارہ کروڑ بارہ کروڑ بارہ کروڑ ہم خود ہے نا پجاب ہمارا بھی تو ہے نا اور یہ ہاؤس جو کہتے ہیں کہ اس ہاؤس کی بے توقیری ہو رہی ہے تو اگر کوئی بندہ یہاں آکے اپنی پوزیشن کلیر کرے تو وہ بے توقیری ہے یا وہ عوام کی عزت میں اضافہ عوام کی عزت میں ہوگا اس وزیرِ اللہ کی عزت میں ہوگا وزیرِ فائنینس کی اور یہ شروع سے روایت رہی ہے کہ ہر بیجٹ سینچن میں آئی جی اور ٹیم سیکری موجود ہوتے ہیں مجاب اسمبلی میں اپوزیشن رہنما اس وقت ویڈیا کے نمائندوں سے باتچیت کر رہے تھے سبتین خان جنہوں نے کہا کہ پچیس مہین کو پی جی آئے والوں کو گھروں پر حملے کیے گئے ہم رکاوٹے عبور کرتے ہوئے ڈی چاک پہنچے ہم بجٹ پیش اور پاس کروانا چاہتے ہیں